یہاں پر میری کچھ میمران سے بات ہوئی ہے نامنی لونگی میں ایک سے میں نے کہا کہ کل تم ڈسک تو نہ بجاتے سن لی تھی تقریر کہتا غریب پیدا کیوں ہوتا ہے غریب کا قصور ہے ادھر کسی نے مجھے بولا کہ مسلمان کو صبر اور شکر کا درس دیا گیا ہے صبر شکر کریں پوری دنیا میں مہنگائی ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں جس کے پانچ پانچ بچے اور ایک بائیک ہے وہ پیٹرل بروائے گا دوائی لے گا یا کیا کرے گا وہ ریڈنگ ہوتی ہے جیسے کل پرسو یہ وزیر خزانہ ساکا صاحب نے آ کے بینہ جذبات کے یہاں پر آ کر کاغذ پڑھ کر اور یہ جاؤ اور وہ جاؤ دوسرے کے اوپر اور پیچھے یہاں پر بیٹھے وہ سارے پیچھے ڈسک بجا رہے تھے کہ اس نے وہ کر دیا کیونکہ ان کی تو دکان چل رہی ہے میں اس دن نہیں تھی میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں مفتی عبدالشکور کو کہ جنہوں نے ایکلیس ان دو وزارتوں کے کپڑے اتار کر ہم لوگوں کو دکھائے یہ ایسے نہیں ہوگا مجھے بتائیں کہ وہ عوام ہی رہیں گی تو آپ لوگ حکومت کس پہ کریں گے جناب سپیکر یہ ایسی بات کرتے ہیں یہاں پر اب میں سائرہ بانو نام ہے ایکٹنگ بھی بہت اچھی کرتی ہوں ان سب کی آواز کے ساتھ آواز کے ساتھ ان کو ان کا قورم یاد دلاؤں گی جو یہاں پر پانچ دن لگتار آپ کرو تو حلال آپ اپنے تقریف جاری رکھئے آپ اپنے تقریف جاری رکھئے تو یہ یہاں پر جناب سپیکر ان کو آنریبل میمبران نے ایک دوسرے سے کراس ٹرک نہیں کر سکتے سر فرق نہیں پڑتا نا دکھا وہ تو تب نا میں آپ کو اپنا نام سے شہدادپور میں دو ہفتے پہلے ایک ہفتے میں چار کدکشی ہوئی ہیں اور میں اس ایوان کے سامنے کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے میرے ہزبنڈ میلوف ہیں بٹ میں ایک میڈے کلاس فیملی سے ہوں میرے بھائی نے پرسوں مجھے میسیج کیا اور اس نے مجھے بلا کہ دعا کرو کہ میں مر جاؤں اور وہ صرف ایک میرا بھائی نہیں ہے میں پورے اپنے جو بھائی جن کا رابطہ مجھ سے نہیں ہے میں ان کی میں بات کر رہی ہوں جب اس فکر کل میں گئی تھی وہ جس بندے نے ایک چار ٹیماتر اور چار آلو لے کر چار سو اس کے پاس نہیں تو اس نے پرس نکالا میں شرم سے گڑ کے مر گئی دو سو بہتر لیٹر پیٹرول آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے مشکل کرنی ہے تو آپ وی ایٹ اور بڑی بڑی لینڈ کروزر گینڈ کروزر کو پانچ سو لیٹر پیٹرول دینا غریب کو آپ نہیں وہ کرے دوائی ہیں تو وہ دوائی نہیں ملتی سرکاری ہسپتال کا آپ نے حال دیکھ لیا میں پلیز آپ مار دیں آپ پلیز مار دیں یہ میری بہن پیچھے بیٹھی ہو تو پیچھے ہی بیٹھی رو اگلی دفعہ کی ٹکٹ نہیں ملے گی اگر زیادہ چھٹی تو مطلب ان کے دماغ ملی نہیں ہوں ان لوگوں سے ان کے دوسہ بھراوے دماغ میں میبر آپ مجھے ایڈریس کریں اور نہیں سر کے اسے بولتی کو تاب ہے نہیں پارٹی میں کوئی پوچھتا پوچھتا ہے نہیں اور یہاں پر آکے صرف یہ چار الفاظ بول کے اور اس کو بہت پوشش کرتی ہے کہ ہم نے بھی انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوایا یہ کون لوگ ہیں آپ جاری رکھیں تو آپ مجھے بتائیں اشرافیہ 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 تو چلی جائے گی یہاں سے تو ہم بدباشیوں کو مار دینا کہ اس مشکل حالات میں بھی جینے کی خواہش رکھتے یہ بدماشی نہیں ہے تو اور کیا ہے عزتیں نیلام ہو ابھی تو پہلے کسی نے مجھے کہا کہ آگے کیا ہوگا بچے تو بکھتے تھے عزتیں بھی نیلام ہوتی تھی I'm sorry بھلے آپ expense کر دیجئے کہ الفاظ پہلے ڈھکے چھپے ہوتی تھے اب کھلنے عام ہوں گی اور میں عزت نہیں بولوں گی جسم فروشی بولوں گی کیونکہ اگر عزتیں بکری ہوتی تو سب خرید لیتے پھر بل لانے کی ضرورت نہ پڑتی کہ عزت دو ہمیں سب یہاں پر بیٹھے ہوئے عزتیں خرید لیتے اگر عزت بکری ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی لائے عمل دے دیں کہ اگلے پانچ سال تک یہ مشکل حالات برداشت کر لو یا دس سال تک برداشت کر لو تو پھر بھی تسلی ہو کہ ٹھیک ہے میں نہیں رہی تو ٹھیک ہے میرے بچے اس میں رہیں گے فرحہ آپ نے تو بچوں سے جینے کا حق چین لیا ہے ان لوگوں نے بیس ہزار والا کیا کرے گا اور انصاف کی آپ بات کرتے ہیں میں تو عدالتوں والی انصاف یا اس چیز کی اب بھی وہاں تک تو میں گئی نہیں آپ یہ چیزوں کو دیکھ لیں یعنی کہ میری اگر آمدن دس لاکھ روپے مہینہ آتا ہے میں بھی وہی مرگی خرید رہی ہوں آٹھ سو روپے کلو اور میرا ڈرائیور بچل جس کی تیس ہزار پہ تنخواہ ہے وہ بھی آٹھ سو خرید رہے وہ دودھ دو سو روپے کلو میں بھی لے رہی ہوں دو سو کلو وہ بھی لے رہے میں گھر میں اب گروسری نہیں لاتی اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ وہ ڈرائیور باورچی اٹھائے گا تو اس کے دل میں کیا ہوگا کہ یہ تھیلے بھرے آ رہے ہیں اور اس کے گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں ہے دودھ دک کلو کی چیز منگوا لے کیونکہ جاؤ بیٹھا سامنے سے لے کر آجو تو آپ مجھے بتائیں نہ تھا تھوڑا سا جینے کا حق دے دے خدا پاک کو جا کے جواب دینا یہاں پر آپ آئیتیں پڑھاتے ہیں آئیتیں پردہ کر چکی ہیں آئیتیں پردہ کر چکی ہیں ابھی یہ کہتے ہیں یہ ان کو شرم نہیں آتی رات کے اندھیرے میں پیٹرل کا بم دیاتے ہیں رات کے اندھیرے میں پیٹرل کا بم دیاتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی چشمہ نہیں تھا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا شاید میں رات کو روئی ہوں اللہ پاک نے میری دعا سن لی پتا چلا وہ پچھلے تھے میسیجز نا جب وہ یہاں پر بیٹھا کرتے تھے اب سب کچھ جائز ہے سب کچھ حلال ہے یہاں پر بہت ترکی ہمارے بھائی ہیں اور شکر الحمدللہ شام کا نام بھی لیا کیونکہ پہلے ایک ہفتہ تو اس بچارے کا نام بھی نہیں تھا پھر جب انٹرنیشنل میڈیا نے ڈالنا شروع کیا تو ہم نے بھی شام بولنا شروع کر دیا ہمارے بھائی ہیں ہمارے مشکل وقت میں کھڑے ہوتے دل و جان سے مدد کرنی چاہیے وہاں پر جانے کے لیے اتاولے تھے کبھی کہاں تباہی آئی دی اس دن کوئی پہنچتا ہے اس دن کوئی پہنچتا ہے جائیں تو تب کہ آپ اپنی ویلت میں سے جیسے یہ بھائی نے بولا کہ ہم لوگوں سے تو لے لی تنخواہ عوام سے بھی وہ دے دیا عوام کے پاس ہے جو عوام ڈونیشن دے گی وہاں پر اللہ پاک ان کی مدد کرے گا اور وہ ریاست ماں جیسی ہے ان کے حکمران ہمارے جیسے نہیں ہیں ان کے لیے وہ کھڑے ہیں دبی ہوئے عوام کے لیے ہم ازار جگجیتی کے لیے بہچین ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر جو مریوی فاقوں سے عوام ہیں اس کے لیے کوئی دل میں درد نہیں ہے تو ابھی یہ آئین کی تقریبات کے لیے کتنے پیسے وہ ہوئے ہیں انہوں نے ابھی بولا ہے کہ ہم تنخواہ نہیں لے رہے ہیں ایک لاکھ سی ازار سے کیا ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی ایک وقت کا کھانا ہے کھانا پینا تو لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ یہ جو گاڑیاں یہ فیول کارڈ ان کی تام جھام ان سب پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے خدا کا خوف کر لے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے یہ سارا کچھ میں نے لکھا تھا لیکن یہ بے فضول ہے میں کس کو اشاریوں سناؤں گی کہ تھرٹین پوائنٹ یہ ہوا موڈیز کی ریٹنگ یہ ہے وہ ٹرانسپیرنسی نے یہ بولا وہ بولا ہم میں سے تو کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے سب الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں سب الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے لیکن کسی اور کا تو سوچ لیں تو یہ یہاں پر مطلب آپ تقریباً سال ہونے والا ہیں آپ بھی کہتے رہے لیکن یہاں پر یہاں پر آنے کی توفیق نہیں ہوئی میں کچھ لوگوں کا آپ لوگوں کو دلچسپی ہوگی آپ یقین نہیں کریں مجھے اس آوڈیو لیک سے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے سب جائیں بھاڑ میں لوگ عوام مر رہی ہے آپ اس کو دیکھئے کیونکہ گورے سے تو لے کے رہیں گے پاکستان یہ نعرے لگا کر ہم نے آزادی تو لے لی اب میں کس سے آزادی مانگوں کیا گوشت کھانے کیلئے ہم نے آزادی مانگی تھی کہ کھلے گوشت یہاں پر کھانے کو مل جائے اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے معاف کر دیجئے گا کہ اس کشمیر والے دن میں یہاں پر نہ وزیر آزم تھے نہ وزیر خارجہ تھے نہ دفاع منسٹر تھے اور یہ یہاں پر کشمیر کا وہ ہو رہا تھا اور جو موڈی کے کہانی سنا رہے تھے مجھے تو ایک سیکنڈ کے لیے میں تو اس وقت آئی تھی میں سمجھی کہ آپ شاید یہاں کے حالات سنا رہے ہیں ملک کو پتہ نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ٹیکسیز کی بات کریں جیسے ابھی میرے بھائی نے بولا اور کل انہوں نے کہا کہ حکومت جیسے ہی سنبھلنے والی تھی تو سلاب آ گیا تو جناب سپیکر مجھے معاف کر دیجئے جس وقت سلاب آیا تو اس وقت ہم اپنی زندہ دلی کا ثبوت دے رہے تھے پچھتر کروڑ عوام کے خون پسینے اور ٹیکس کی کمائی سے ہم یہاں پر تقریبات کر رہے تھے اور مزے کی بات ہے پلیز مطلب میں بہت آرام سے بات کریں کوئی تنس نہیں کروں گی کہ ابھی آئین کی تقریبات کا آغاز ہوئے کیا آئین کے آرٹیکل ٹری ٹوٹ آئی تنگ ٹونٹی سیون یا ٹھائی فائی ٹھائی سکس آگے کیا اس پہ یہ ریاست پورا اترتی ہے کیا ہماری جان و مال کی حفاظت ہے یہاں پر ہمیں بنیادی سہولتیں میسر ہیں یہاں پر مطلب ہم لوگ اتنے ناک کے پکی ہیں کہ اس پہ وہ کر کے آئین کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بڑوں کی قربانیوں کو بے فضول سمجھے تو خود ہی کہہ لیتے ہیں ان سے سفارش ہی کروائی محترمہ کنکلوڈ کیجئے وائنڈ اپ کر لیں تو میں وائنڈ اپ ہی کر رہی ہوں میرے پاس تو کوئی ظاہر ہے وہ اتنے نا اشاریے ہیں نہ میں نے معاشیات اتنی پڑھی ہوئی ہیں کالیج نہیں تھا وہ ایسی وہ کالیج تھا سائنس کالیج نہیں تھا آرس کالیج تھا سمجھ بھی نہیں آتی تھی معاشیات ایکزیم تھا تیس نمبر تھے تین گریس مارک ملے تھے تیتیس نمبر ہیں معاشیات کے اور ایک ہی یاد ہے کہ انسان معاشی جانور ہے لیکن گھر کا کچن چلاتی ہوں گھریلو ہو رہا تو تو مجھے پتہ ہے کہ یہ سب آئم سوری ہے یہ سب وقواس ہے یہ جو بتا رہے ہیں اس سے یہ ہوگا اس سے وہ ہوگا جس وقت کھانا بنانے یا کچن میں کھڑے اس وقت آٹے دار کا بھاؤ پتہ چلتا ہے شکریہ بہت میرا